رائش صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سرعام جلسوں میں مریم نواز شریف صاحبہ بار بار فرہ خان کا نام لیتی رہی فرہ گوگی کا نام لیتی رہی پھر پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے بھی بات ہوئی سابق وزیر آدم کے حوالے سے ساتھ ساتھ پنجاب کے وزیر علیہ سردار عثمان بزدار کے ساتھ بھی گٹ جوڑ کی باتیں ہوئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیس بنتا ہے یہ آگے بڑھے گا دیکھیں صرف سیاسی بیانات کی بنیاد پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے میں نے کوئی ابھی تک ظاہر ہے کوئی کیس کا ریکار تو نہیں دیکھا کہ میں کوئی کچھ رائے دے سکوں اب یہ باتیں ہیں فضاء میں پریس میں میڈیا میں افواروں میں تو جو تفتیش کے لیے ادارے رائم کیے گئے ہیں ہم کو اپنا کام کرنے دیں ہم یہ امید کرتی ہیں کہ وہ ادارے جو ہیں سیاست سے بالاتر ہو کر اپنا کام کریں گے ایک بازش افاق تشویش کریں گے اس کی انسٹیگیشن اس کے نتیجے میں جو بات بھی سامنے آئے گی تفتیش کے نتیجے میں اس کے مطابق معاملے کو آکے بڑھایا جائے یہی ہمارا تقاضہ ہو سکتا ہے رج صاحب ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم دیکھتے رہے کہ نیب پر بڑے الزامات لگے جسٹس مقبول باکر صاحب کی ججمنٹ بھی موجود ہے سیاسی انتقام کے حوالے سے اب نیب علامیہ میں انکواری انیشیٹ کرنے کا باقیدہ لکھا ہے لیکن فرا خان اور دیگر کا لفظ بھی ساتھ آ گیا تو دیگر سے ہم کیا سمجھیں دیکھیں جیسے ڈاکٹر رانجہ صاحب نے کہا جب تفتیش ہوتی ہے تو اس کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے جو کوئی بھی تفتیش کے دائرے میں آتا ہے تفتیش کاروں کو لگتا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کوئی بات دوننی چاہیے دیکھنی چاہیے ان کا رول اس میں گوا کا ہے یا شریک ملزم کا ہے تو تمام بات کھلتی جاتی ہے جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھتی ہے اس لیے یہ کہنا کہ دیگر کا نفذ آ گیا ہے تو اس کا مقصد یا مطلق کوئی ایک متعین شخصیت ہے وہ اس وقت تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جب بات آگے بڑھے گی تو کسی سمت میں بھی جا سکتی ہے